موسیقی لوگ ادھر بینسیں لاتے ہیں یہ جانور جو بچرانے کے لئے ان کو چاہیے جب ٹرین کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے جانور کا خیال کریں تاکہ ایسا کوئی واقعہ پیشنا ہے جن سے ان کو مالی نقصان بھی ہو اور جانی نقصان بھی ہو موسیقی ایک بینس ہے ایک گائے ہیں یہ تو کم سکم ساتھ اٹھ لاکھ کا نقصان ہو گیا رمانی الرحیم حقیقتاً انسان کی ہو یا جانور کی موت ہو حادثاتی موت اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے آج اس وقت میں شہر بسیرپور بائی پاس دھولف کیر بخش کے قریب آج ایک افسوسناک حادثہ پیش آئے ایک نوجوان جو اپنی بینسیں چروانے کے لئے یہاں پہ آیا اور جب گیارہ سے بارہ بجے کے قریب ٹرین آتی ہے تو یہ جو بینس اور ایک بڑی گائے وہ حادثے کا شکار ہوتی ہے نوجوان جب ان کے پیچھے لگتا ہے یہ ڈر کے مارے آگے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور جب ٹرین آ رہی ہوتی ہے ٹرین کی زیادہ میں آکے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیٹ بوڈی پیچھے پڑی ہوئی ایک گائے ہے ایک بینس ہے مزید آپ کو لے کے چلتے ہیں منظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرین جب آئی ہے ٹرین کی زیادہ میں آتے آتے یہاں پہ ٹرین میں پھینکا ہے مزید ایک بھائی بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کوئی آئیڈیا ہے یا یہ ابھی آئے ہیں کیونکہ یہ آدھسہ تقریباً گیارہ بارہ بجے کے قریب آیا ہے اسلام علیکم علیکم سلام سر کیا حال ہے جی بلو ٹھیک مجھے سر آپ کو ملوم ہوا ہے یہ کیسے واقعہ ہوئے ہیں نہیں جی مجھے نہیں بتا ہے میں تو ابھی آئی ہوں یہ ابھی آئے ہیں لیکن بڑا نقصان ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین جب گیارہ سے بارہ بجے کے قریب آتی ہے تو بہت زیادہ سپیڈ میں آتی ہے لیکن یہاں پہ چروہوں کو بھی چاہیے کہ اپنے جانوروں کو خیال رکھا کریں کہ جب ٹرین آتی ہے خاص کر اس وقت خیال رکھا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ سرکاری زمین ہے یہ ریلوے ملازمین نے جو ہے یہ زمین بھی دی ہوئی ہے کہ جو یہاں پہ کاشت کار ہیں وہ کاشت کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ جانور اپنے کیوں لے کے آتے ہیں ٹرین کی ذات میں ہم نے دیکھا بہت زیادہ لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں خاص کر بصیر پر میں جب پھاڑک باندھ ہوتا ہے تو اکثر ٹرین آ رہی ہوتی ہے دوسری طرف سے لوگ جو اپنی بائیک گزارتے ہیں ایک گائے ہے اور ایک بھینس ہے مزید آپ کو دوسری طرف بھی لے کے چلتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بھینس تقریباً دو لاکھ کے قریب میرے خیال سے بھینس ہے اور ایک گائے ہے اور جب گائے کا بتایا جاتا ہے کہ گائے جو ہے وہ تقریباً میل جو ہے دور تھی اور جب اس کو ٹکر لگی ہے ٹرین کی تو ٹرین کی ذات میں آکے جو ہے نا اس کی ڈیٹ پوٹی کے پاس آپ کو یہ بھی گورنمنٹ کی زمین ہے لیکن یہاں پہ ریلوے جو ہے وہ کاشت کرواتا ہے پیچھے بھی مکعی کی فصل ہے وہ بھی ریلوے کاشت کرواتا ہے اور یہاں پہ لوگ اپنی بھینسیں چروانے کے لیے آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نقصان ہوا ہے مزید اور بھی یہاں سے جانیں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے بس اللہ اللہ معاف کرے جو حادثاتی موت ہوتی ہے وہ واقعی ہی بہت بری موت ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ایک گائے ہے بہت بڑی گائے ہے اس کی بھی قیمت تقریباً ڈیٹھ دو لاکھ ہے اور بینس دو اٹھائیس لاکھ کی تھی اس بیچارے کا نقصان ہوا ہے ان کے گھر تک ہم گئے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کن کی گائے اور بینسیں تھی لیکن یہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت برا حادثہ پیش آیا ہے جب حادثہ پیش آیا ہے تو اتنی تیز سپیڈ میں ٹرین تھی کہ جب گائے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سو میل کا فاصلہ ہے ادھر سے ٹکر لگتی لگتی یہاں پہ آکے گری ہے اور جو بینس ہے وہ تقریباً درمیان میں جا کے گری ہے اور فوری ان کی موت واقع ہو گئی ہے یہاں پہ لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ لوگ چروانے کے لئے اپنی بینسیں لے کے آتے ہیں اور جب ٹرین آتی ہے تو ان کو نہیں پتا چلتا جس کے وجہ سے پہلے بھی بہت زیادہ حادثے پیش آئے ہیں یا میرے پیچھے منظر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور بھی بھائی آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ دیکھتا ہے تو خدارہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ حادثے آپ نے انسان کے بھی دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنی جان کی بازی اچانک حادثے میں ہار جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ جانوار بھی اپنے حادثے کا شکار ہوئے ہیں مزید یہاں پہ بھائی بھی آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا میسیج دیں گے سارا سلام علیکم اچھا سارا ہم اکثر حادثاتی موت دیکھتے ہیں چاہے انسان کی یا چاہے جانوار کی آج آپ نے دیکھا ہے ایک گائے ہے ایک بھائی ہے یہ حادثے کا شکار ہوئی ہیں تو ایک کیا میسیج دیں گے تاکہ لوگوں کو اویرنیس دی جائے جی میسیج یہی ہے کہ جو لوگ ادھر بھائی بھائی لاتے ہیں یا جانوار جو بیچرانے کے لیے ان کو چاہیے جب ڈرین کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے جانوار کا خیال کریں تاکہ ایسا کوئی واقعہ پیشنا ہے جن سے ان کو مالی نقصان بھی ہو اور جانی نقصان بھی ہو اچھا سار یہ جو بینس پڑی ہے اس کا کتنا ریٹ ہو سکتا ہے یہ جو وہ بینس پڑی ہے اس کا کم ساڑھے تین لاک رپے ہوگا ہاں جی اور یہ جو گائے ہیں جو حادثے کا شکار ہوئی ہیں گائے بھی اتنی کی ہے تین لاک کے اوپر یہ ہے اسلام علیکم اچھا گائیں کی حالت دیکھے کیا اندازہ لگا ہے گائیں چاری کے تو بہت نقصان ہو گئی دیکھیں نا اس کے سارا بیٹ بھی بری آلت ہو گئی ہے گائیں کی بھی آپ نے کبھی جانوار رکھے ہیں تو موجودہ جانوار کے آلت کو دیکھیں دکھ تو ہو رہا ہوگا تو زیاری باد دکھ تو ہوتا ہے چھوٹی سی چیز کا بھی دکھ ہوتا ہے یہ تو اتنا بڑا آتسا ہو گیا ہے ایک بیانس ہے گائیں یہ تو کم سکم ساتھ آٹھ لاکہ نقصان ہو گیا ناظرین آپ نے یہ تمام در مناظر دیکھتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دیکھتے رہیں فوکس پاکستان